اسلام علیکم جی آپ کا ہوسٹ ہے جید امدل جید آپ کی خید منتظر ہمارا یوٹیوب اور فیس بک جنل یہ ہے پاکستان دیکھ رہے ہیں لاکھوں کروڑوں دردو سلام حسد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد پر پاکستان تحریکین صاحب کے چیئرمن عمران احمد خان نیزی صاحب کے اوپر ایک سیکرٹ افیشل سیکرٹ ایکٹ کی گونج ہے یہ ایک حکم نے امتنائی تھا جو واپس ہوا ہے دیفنیلی میں نے اس کے مطلق آپ کو ڈیٹیل سے بتا رہا ہے تودھر جی پی ٹی پارلیمنٹینیز بنتی ہے اور اس کو پروید حسد صاحب جو آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے اس کو لانچ کیا انہی کے اپنے گھر سے انہی کے اپنے بتیجے اہد خٹک نے کیا بات کی وہ میں نے آپ سے دیسکس کرنی ہے اس وقت جو سب سے میر خبر ہے آپ جس کو سننا بھی چاہیں گے اور میرا خیال ہے میرا بتانا بھی یہ حق بنتا ہے عزی صاحبی پاکستان مسلمنگ نواز کے لیے راہے ہماروں تھی جا رہی ہیں پنجاب اور وفاق دونوں جو ہیں وہ پاکستان مسلمنگ نواز کو دینے کا پورا پلان کہ دبائی کے اندر تیار ہو چکا ہوا ہے مگر ایک معاملہ ہے نواز شریف صاحب چوتھے وزیر ادم اس وقت تک بنیں گے جب تک کوئی نیا وزیر ادم نہیں آجتا ہے یعنی کہ پہلی بات ہے شباز شریف صاحب کو وزیر ادم رکھا جائے گا اور اس وقت تک رکھا جائے گا جب تک نواز شریف کے تمام مقدمات سے وہ بریوزما نہیں ہو جاتے جب تک ان کے اوپر انڈا پٹا پراتھا پٹا انڈا کام مکمل نہیں ہو جاتا اس وقت تک وزیر ادم شباز شریف رہیں گے اور وزیر ادم ان کا بیٹا حمدہ شباز رہیں گے اس کے بعد نواز شریف صاحب آئیں گے اور شباز شریف صاحب وزیر اعلی پنجاب بانجیں گے ان کے بڑے بھائی وزیر ادم پاکستان بان جنگے ابھی تک کی اطلاعات یہ ہے پہلے چودہ گز کو سملیہ تحلیل ہو رہی تھی ابھی بڑی اطلاعات میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں اس وقت جو مارکٹ کے اندر گونج ہے وہ ہے آٹھ گز کو سملیہ تحلیل ہو رہی ہیں میں نے پہلے آپ کو بتا دیا تھا کہ اگر سملیہ چودہ گز کو وقت پہ تحلیل ہوتی ہیں تو الیکشن دو ماہ بعد ہوں گے اگر دو دن پہلے ایک دن پہلے سملیہ تحلیل ہو جاتی ہے تو چودہ تس کو اپنی مدد پوری کرتی ہے مدد پوری کرنے پہ دو ماہ اگر اس سے پہلے تحلیل ہو جاتی ہے تو پھر تین ماہ میں انتہابات ہوں گے اور ابھی باز ہے کہ آٹھ گز کو سملیہ تحلیل ہو گی اسی کے بعد فوری طور کے پر ملک کے اندر جو ہے وہ تین ماہ بعد یعنی کہ نومبر کے اندر انتہابات ہوتے نظر آ رہے ہیں میں نے کہا یہ بتا دے ادھر جی پرویدرد صاحب نے پالٹی بنائی تحریکن صاحب کے چیئرمند سے کب پوچھا گیا تو انہوں نے جو غزوہ ہندگ تھی اس کی بات تھی کہ مسلمان جب کہنے لگے کہ ہماری بیگ میں گھا رہے ہیں ہمارا ان کا دل یہاں سے دھڑکنا نکل کے یہاں پہ دھڑکنا شروع ہو گیا اور پھر جو ہے عمر عبدالعوت کے مقابلے میں جب وہ کیا رہا تھا کہ میرے مقابلے میں آئے تو پھر حضرت علی کے اور بڑا اس کا ایک واقعہ ہے اور پورا قرآن پاک صورت عذاب شاید اس کے اوپر ہے تو جو تھے عمران عمد خان نیزی صاحب انہوں نے اس چیز کا جو ہے وہ حوالہ دیا اور بیسٹ اپ بلک کا کا مگر مراد صاحب کا ایک ویڈیو پیغام کفیہ جگہ سے جاری ہوا انہوں نے کہا جی کہ عمران خان ہمیں ان دنوں میں اسمبلی لے کے گیا جب کوئی تصور بھی نہیں تھا کر سکتا جب کوئی سوچ بھی نہیں سکتا جب کوئی خیال نہیں تھا کر سکتا اس کا مطلب ہے وہ کہتے ہیں کہ ہماری پہچان عمران خان ہے اور پرویزرڈک صاحب کی کوئی جو ستاون بندوں کی انہوں نے لسٹ جاری کی تھی مشتاق گنی اور سپیکر تھے اور ایک ہاتون تھی جو ہاشپریل میں تھی اس کا نام بھی دے دیا ان تمام نیزیز کو ریجیکٹ کر دیا ہے جب تک میں آپ کے ساتھ بسکس کروں تو سترہ کے اٹھارہ لوگوں نے اس سیز کی تردید کر دیا کہ ہمارا پرویزرڈک صاحب کے ساتھ کوئی لنک نہیں کو واسطہ نہیں کو تعلق نہیں ان کے بتیجے اہد ہٹک صاحب نے کہا ہے کہ ابھی الیکشن کا مزہ آئے گا ابھی پرویزرڈک صاحب جیت کے دکھائیں کیونکہ یہ تمام لوگ پی ٹی ای پہ مزے اڑا رہے تھے یہ بھی ایک بڑی جو ہے میں نے آپ کے ساتھ خبر شیئر کر دی ادھر جی خمائیو دلاور صاحب جو کہ توشہانہ کیس کے جائجر میں پہلے بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں الکادر ٹرسٹ نہیں بلکہ توشہانہ میں عمران احمد خان نیازی صاحب گرفتار ہو سکتے ہیں ان کی کوئی دو دار تیرہ چودہ کی فیس بک کی آئی ڈیا آگی جس میں ان کے چیرے بگاڑ پر گا کے عمران صاحب کے پیش کیے گئے اور نفرت کا اظہار کیا گیا تو اس چیز کو آج سیکڑی کیا گیا عدالت میں مانا گیا جائج صاحب نے مانا ہماری دلاور صاحب میں یہ آئی ڈی میری ہے مگر پوسٹیں میں نے نہیں کی تحریکن صاحب کے مقلان اس کے اوپر عدم کا اظہار کیا اور ان کا جی ہم اور آپ جانتے ہیں کہ ہفتے کا معاملہ تھا اور اس کو دنوں کے اندر جس طرح نپٹایا جا رہا ہے یہ اس چیز کی غمازی کر رہا ہے کہ جو ہے آنے وال دن تحریکن صاحب کے چیئرمنٹ کے لیے بڑے جو ہیں وہ خطرناک ہو سکتے ہیں ادھر جی سائفر آپ جان دیا 10 سیپرل 2022 کو جو تحریکن صاحب کی گورنمنٹ گئی اس کے بعد سائفر کا رولہ ڈالا گیا امریکہ کا نام تھا اس وقت کے سفیر اور معاملہ خصوصی ان تمام کا جو معاملہ چل رہا تھا آزم ہا بھی اسی کیس کے اندر جو پرسنٹ سیکٹی ہیں وہ گرفتار ہیں تو باکر نجوی صاحب جو کہ جسٹس ہیں لہورہ ایک اور انہوں نے حکم نے امتنائی دیا تھا ابھی حکم نے امتنائی واپس لے کے ایف آئی کو ٹاسک لے دیا گیا ہے کہ اس کی تحقیقات کی جائے تو بھی یہ دیکھنا پڑے گا کہ کب تک یہ سمن جائے گا مگر حالات آئندہ دنوں میں بڑے حطرناک ہوں گے تحریکن صاحب کے لیے آپ کیا سمجھ جائے مجھے لازمی کنن سے شیئر کیا لاکی وریب چند ہے تو پھر کانچن کو لائک سبسکرائب اپنے دوستر شیئر کر لی جائے نیکس وردہ کے لیے ہوسٹ کے جدی اللہ کا حمد ناصر السلام علیکم